بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم آج ہم سپیکٹرم سروے آفس کی تیسری ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پچھلی ویڈیو میں ہم نے اپنے چار بینچ مارک کا ڈیٹا ایمپورٹ کیا تھا آج انہی پوائنٹ کی پراسیسنگ کریں گے تو چلتے ہیں اپنے ساپٹ ویئر کے دسپلے کی طرف یہ گرینز لائن ہماری جی پی ایس کی ہار پوائنٹ پر ابزرویشن ہے سب سے پہلی گرین لائن ہمارے پی پی ٹویلو کے اوپر ہمارے جی پی ایس کی ابزرویشن ہے پلاس پٹن کو پریس کرتے ہوئے ہم نے اس کو دیکھ لینا ہے کہ ہمارے پی پی ٹویلو کے اوپر کتنے سیٹلائٹ کنیکٹ تھے یہ جو آرڈ ٹوانٹی تری سے لے کر جی فیفٹین تک یہ سب سیٹلائٹ کے ساتھ ہمارے جی پی ایس نے ابزرویشن کی ہے یہ جو پیچ میں آپ کو بریک ایج نظر آ رہی ہے جو ٹوٹی ہوئی لائن نظر آ رہی ہے یہ ہمارے سیٹلائٹ کی ڈسکنیکٹنگ ہوتی ہے ہمارے جی پی ایس کے ساتھ تو ان کو آپ نے سیلیکٹ کر کے ڈیسیبل کر لینا ہے دیکھیں میں کچھ پوائنٹس کو پکڑ کے سیلیکٹ کرنے کے پاس ڈیسیبل کر رہا ہوں اسی طرح آپ نے اپنے ہر آپزرویشن کے اندر جا کر اس کی ٹیٹیل چیک کرتے ہوئے اس تمام پوائنٹس کو ڈیسیبل کر لینا ہے جہاں جہاں بریک ایج ہوگی جہاں جہاں یہ لائن ہماری بریک ہوئی ہوگی تو آپ نے ان کو پکڑ کر سب کو ڈیسیبل کر لینا ہے جی بی ایس کی ابزرویشن کے دوران سیٹلائٹ کی اس ڈسکنیکٹنگ سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا لیکن پھر بھی جو ڈسکنیکٹنگ ہے اس کو ڈیسیبل کر کے سیٹنگ کر لی جائے تو اور زیادہ ایکوریسی ہو جاتی ہے سیٹلائٹ کی ڈسکنیکٹنگ کو ٹھیک کرنے کے بعد ہم نے اپنے اکوپیشن ویو کو کلوز کرنا ہے اور جانا ہے اپنے میپ ویو میں میپ ویو اوپن کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جہاں ہم نے اپنے ریسیور کو رو ریسیور کو آر سی وان کی اوپر ٹرن آف کیا تھا وہاں ہمارے دو پوائنٹس افزارب ہوئے گئے ہیں ان دو پوائنٹس کو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مرج کرنا ہے تو وہ اس کی رینیم کرتے ہیں آر سی وان اس کو لکھتے ہیں اور دوسرے والے کو جیسے ہی آر سی وان لکھیں گے تو وہ اس کے ساتھ جا کر کنیکٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں دوستو جیسے ہی ہم نے اس کو رینیم کیا ہے اس کا نام دونوں کا سیم رکھا ہے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ مرج ہو چکے ہیں پوائنٹ لسٹ میں جو چاروں بینچ مارک کے کوارڈینیٹ ہمیں شو ہو رہے ہیں یہ ہمارے جی پی ایس کی اوریجنل ابزرویشن ہے لیکن ہمارے پاس پی پی ٹویلو کے کوارڈینیٹ جو ہمیں ممرہ کی طرف سے دیئے گئے ہیں ہم نے انہی کو ریفرنس بنانا ہے اور اس پی پی ٹویلو کے کوارڈینیٹ انٹر کرنے کے بعد ہم نے باقی تین پوائنٹس کی پراسسنگ کر لینی ہے پی پی ٹویلو کا ڈیٹا میں انٹر کر رہا ہوں ناردنگ ایکسٹنگ ایلیویشن تینوں ہمیں دیئے گئے ہیں ابھی جو جی پی ایس ہمارے نے اوریجنل ابزرویشن کی ہے اس کا ڈیٹا بھی آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں اور جب ہم انشاءاللہ پراسسنگ کریں گے اپنے پی پی ٹویلو کو ریفرنس بنا کر پراسسنگ کے بعد بھی آپ ڈیٹا نوٹ کر لیجئے گا تو آپ کے واضح فرق انشاءاللہ نظر آ جائے گا اس کے بعد جائیں گے ہم کنٹرول کے ٹیب میں کنٹرول کے ٹیب میں جہاں نان لکھا ہوئے ہیں وہاں ہم نے اپنے پی پی ٹویلو کے سامنے اس کو بوت کر دینا ہے جس پوائنٹ کو ہم نے اپنا ریفرنس پوائنٹ بنانا ہے اس کے بعد جی پی ایس اوکوپیشن میں جائیں گے تو وہاں ہم نے اپنے انٹینہ ٹائپ سیلیکٹ کرنی ہے کیونکہ ہم سوکیہ جی پی ایس کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس لیے ہم نے ہر پوائنٹ کے سامنے جی آر ایکس ون کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے انٹینہ ہائیٹ پوٹ کرنی ہے جو ہم نے اپنے آفزرویشن کے درمیان تمام پوائنٹ کی ٹائمنگ شیٹ میں لکھی تھی تو میں اپنے تمام پوائنٹ کی انٹینہ ہائیٹ انٹر کر رہا ہوں پی پی ٹویلو کے اوپر پوائنٹ نائن نائن پائیف تھی اس کے بعد آر سی ون کی اوپر ہماری وان پوائنٹ زیرو ایٹ تری دونوں پوائنٹ کی اوپر ہم نے سیم ہی رکھی ہوئی تھی کیونکہ صرف خالی بیٹری ہی ہم نے چینج کی تھی اس کے بعد آر سی ٹو کی اوپر جب ہم نے بیس ویٹ کی تھی تو اس کا بھی ہم نے انٹینہ ہائیٹ لی تھی تو وہ تھی وان پوائنٹ زیرو ٹو نائن اس کے بعد تیسرے جب آر سی تری کی اوپر جا کے ہم نے روور کو سیٹ کیا تھا اس وقت ہماری انٹینہ ہائیٹ تھی وان پوائنٹ زیرو وان ایٹ اس کے بعد ہمارے انٹینہ ہائیٹ کی ٹائپ پوچھ رہا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے انٹینہ ہائٹ میجر کی تھی ورٹیکل کیتی یا سلانٹ کیتی ہم نے ورٹیکل طریقے سے کیتی اس لئے تمام سیلز میں ورٹیکل سیلیکٹ کرنے کے بعد جاتے ہیں جی پی ایس آبزرویشن میں تمام پوائنٹس کی جی پی ایس آبزرویشن کو چیک کرنے کے بعد ہم نے جانا ہے پراسسنگ کی طرح پراسس ٹیپ کو اوپن کرتے ہوئے جی پی ایس پلس پوسٹ پراسسنگ پر کلک کریں گے تو ہمارے پوائنٹس کی پراسسنگ سٹارٹ ہو جائے گی یہ نیچے جو بار بنی ہوئی ہے اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا بلو بار جو ہمیں نظر آ رہی ہے یہ ہماری پراسسنگ ہو رہی ہے جیسے ہی ہماری پراسسنگ کمپلیٹ ہوگی یہ نیچے بلو کلر کی بار ہمیں نظر آنا ختم ہو جائے گی تو یہ دیکھیں دوستو ہماری پراسسنگ کمپلیٹ ہونے والی ہے کمپلیٹ ہونے کے بعد ہمارے تمام تار سیلز کا ڈیٹا اپ ڈیٹ ہو جائے گا سلوشن ٹائپ میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں ہمارے تمام پوائنٹ فکسٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد بھی ہمارے تمام سیلز میں ڈیٹا فیل ہو چکا ہے چلتے ہیں پوائنٹس کی طرف یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پی پی ٹویل جو ہم نے ریفرنس بنایا تھا اس کے مطابق ہمارے باقی تمام کوارڈینیٹ اپ ڈیٹ ہو چکے ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں اپنے پچھلے ڈیٹا کے ساتھ اسی پراسٹ کو فالو کرتے ہوئے میں نے اپنے باقی بینچ مارک بھی ٹرانسر کیا ہے پی پی ٹرٹین کے اوپر جب جا کے کلوز کیا ہے تو مجھے اپنا کلوزنگ ایرر آٹھ سے نو ملی فائنڈ ہوا ہے ایکوریسی کے لیے بہت ہی اچھا پراسٹس ہے دوستو اس کو سیکھیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کی ریپورٹ تیار کریں گے سٹیٹک میتڈ کے بارے میں وہ میری آخری ویڈیو ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے